بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیئر ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ریزلٹس کی تاریخوں کے اوپر ہیں کہ کون سی کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ کس تاریخ کو جا وہ اناؤنس کیا جائے گا ان تاریخ کو بتانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیویں تو چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیں لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو پر سب سے پہلے اگر میں بتاتا چلوں آپ کو ریزلٹ کی جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کون سی کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ کس تاریخ کو جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا سب سے پہلے سٹوڈنٹس کو جس ریزلٹ کا جو ہے وہ بڑی بیسبری سے انتظار ہے وہ ہے حسسیسی پارٹ ٹو یعنی کے انٹرمیڈٹ پارٹ ٹو بارویں کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا ٹویلت آف سپٹمبر کو اس ریزلٹ کا بیسبری سے انتظار اس وجہ سے کیونکہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یونیورسٹریز کے اندر ایڈمیشن لینا ہے وہ کیا کرے ہیں اس ریزلٹ کا انتظار کرے ہیں اس ریزلٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو سیٹ کا جو ٹیسٹ ہے جو کہ تھرٹیت اگرس جس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ اور بارہ سپٹمبر کو جو ہے وہ یہ ٹیسٹ ہوگا اس میں لازمی اپلائی کیجئے گا ہو سکتا ہے جس یونیورسٹری میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہو وہ یو سیٹ کو فالو کر رہی ہوں اس کے علاوہ ٹینتھ کلاس کے ریزلٹ پر بات کریں تو جو دسویں کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہے ففتین سپٹمبر دو ہزار اکیس کو اناؤنس کیا جائے گا ففتین سپٹمبر دو ہزار اکیس کو ٹینتھ کلاس ایس سی پارٹ ون پارٹو کا جو ہے ریزلٹ وہ اناؤنس کیا جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں فرسٹیئر انٹرمیڈیٹ پارٹ ون ایچ ایس سی پارٹ ون کا جو ریزلٹ ہے وہ کس تاریخ کو اناؤنس کیا جائے گا تو اس کی جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے کیونکہ ریزلٹ ابھی ان کے اگزامز چاہ رہے ہیں تو ریزلٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ اگزامز کے اگزیکلی سکسٹین ڈیز بات ہے تو اگزیکلی سکسٹی ڈیز کے بعد بات کریں تو ہمارے پاس اس کی ٹوئنٹی ایٹ یا ٹوئنٹی نائن یا تھرٹی ایت اکتوبر کے درمیان میں جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا اس کے بعد اگر بات کریں نائنٹھ کلاس کے ریزلٹ جو نائنٹھ کلاس کا ریزلٹ ہے وہ اگر اگزامز دکھا جائے تو ٹوئنٹی ایٹ آف اگست کون کے اگزامز ہیں تو اگزامز کے سکسٹی ڈیز بات جو ڈیٹ بنتی ہے وہ انیشل آف نومبر جو منت کا نومبر کا پہلا ٹکڑا ہے یا اکتوبر کی لاسٹ ڈیٹ میں بھی جو ہے وہ نائنٹھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی کیا کیا جائے گا ناؤس کیا جائے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ